نا ادھر نا ادھر سیدھے مدے پر نظر کیا ہے آج کی خبر؟ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نیوز ایٹین آپ کے پونید کے ساتھ کہتے ہیں فلمیں جب بنائی جاتی ہیں تو سچی گھٹنائیں ان میں چھپی ہوتی ہیں لیکن آپ کہیں گے کہ آج فلم کی بات تو ہو ہی کیوں رہی ہے؟ دراصل خوفیہ ایجنسیوں کو فلموں میں جیسا دکھایا جاتا ہے کیا ویسا ہی اصل میں ہوتا ہے؟ لوگوں کے من میں یہ سوال تو ضرور اٹھتا ہوگا لیکن حال ہی میں جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ پشٹ تو نہیں لیکن اشارہ ضرور دے رہا ہے کہ کیسے خوفیہ ایجنس کام کر جاتے ہیں دراصل حال ہی میں فرانس میں ٹیلیگرام کے سی ای او پاول ڈوروو کو ان کے ہی پرائیوٹ جیٹ کے لینڈ کرتے ہی گرفتار کر لیا گیا ڈوروو پر فرانس میں کل بارہ معاملے درچ ہیں اب ڈوروو کون ہے؟ کن کن دیشوں کی ناگرکتہ ان کے پاس ہے اور انہوں نے کیسے ٹیلیگرام شروع کیا؟ اور کیا اس پورے کھیل میں کسی خوفیہ ایجنسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اس کی بات ہم بعد میں کریں گے لیکن اس کے پہلے آپ کو معاملہ سمجھا دیتے ہیں دراصل ایک طرف ڈوروو کو گرفتار کیا گیا تو وہیں دوسری طرف یو اے ای کی تیوری چڑھ گئے کیوں؟ یو اے ای جو فرانس سے رکشہ سعودے کے مدنظر اسی رافل فائٹر جیٹ خریدنے کی ڈیل سائن کر چکا تھا اور دوزار ستائیس تک اسے یہ جیٹس ڈیلیور کیے جانے تھے لیکن جیسے ہی ڈوروو کو گرفتار کیا گیا دونوں دیشوں کے بیچ یہ سعودہ ہی کھٹائی میں پڑ گیا یو اے ای نے فرانس کے ساتھ اس گھٹنا کے کچھ ہی گھنٹوں کے بیتر رافل جیسی ڈیل کو سسپنٹ کا ڈالا مانا گیا کہ فرانس پر کہیں نہ کہیں دباؤ بنانے کے نیت یا ارادے سے یو اے کی طرف سے فیصلہ لیا گیا اور ادھر یہ دیکھنے کو ملا کہ دوروو کا کیس بدوار اٹھائی سگست کو کوٹ کو ٹرانسپر کر دیا گیا اب انویسٹیگیٹیو جج یہ تے کریں گے کہ دوروو کے خلاف آپ رادھک معاملوں کی جانچ ہوگی یا نہیں اس سے پہلے کوٹ نے دوروو کو انتیس اگست تک کسٹڈی میں رکھنے کے آدیش دیئے تھے دراصل پاول دوروو شنیوار کو پیریس کے باہر سے بارگٹ ائرپورٹ پر ارسٹ کر لیے گئے ان پر آروپ ہے کہ ٹیلیگرام ایپ میں موڈریٹرز کی کمی کے کارن اس پلیٹ فارم پر آپ رادھک گتیویدیاں آرام سے چلائی جا رہے تھے جس میں غیر قانونی گتیویدیوں سے لے کر بال یون شوشن ساماگری کو بڑھاوا دینے ڈرک ٹرافیکنگ اور سنگٹھت اپراد جیسی گتیویدیاں شامل ہیں حالانکہ یہ پہلی بات نہیں ہے اس پہلے بھی ٹیلیگرام کو لے کر معاملہ اٹھ چکا ہے جانچ میں یہ سامنے آیا تھا کہ دوزار پندرہ کے پیریس حملوں کے لیے آئی ایس آئی ایس نے ٹیلیگرام پلیٹ فارم کا جم کر استعمال کیا تھا جس کے بعد دوزار پندرہ میں آئی ایس آئی ایس کے 78 چینلز کو بلوک کر دیا تھا لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کبھی ٹیلیگرام دہشت گردوں کی پہلی پسند ہوا کرتا تھا اس کے پیچھے کارن ہے پوری پرائیویسی دوزار دراصل مول روپ سے روسی ہیں اور روس میں ہی انہوں نے اپنے اس ٹیلیگرام ایپ کو 2013 میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا ان کے ٹیلیگرام شروع کرنے کے بعد جب روس کی سرکار نے ان سے روس کے لوگوں کا ڈیٹا مانگ لیا تو دروزار نے نہ کیولی سے دینے سے انکار کر دیا بلکہ روس بھی چھوڑ دیا یہ لوگوں کے ایک پرکار سے میسج بھی تھا کہ دباؤ کے بابجود ٹیلیگرام لوگوں کی پرائیویسی کے ساتھ کھلوار نہیں کرے گا لیکن دلچسپ یہ بھی کہ یوکرین کے راشترپتی ولودمیر زیلنسکی نے بھی روس سے یدکی شروعات کے سمیے دیش کو سمبودھت کرنے کے لیے روس میں جن میں دروزار کے بنائے ٹیلیگرام ایپ کا بھی استعمال کیا تھا سوشل میڈیا کمپنی ٹیلیگرام کی ستھاپنا کے بعد دروزار کے دیشوں میں رہے انہوں نے دوزار سترہ میں دوبائی میں ٹیلیگرام کا ہیٹ کوارٹر بنا لیا اس دوران انہیں یوے ای کی ناگرکتہ مل گئی اس کے چار سال بعد دوزار اکیس میں پاول دروزار نے فرانسیسی ناگرکتہ بھی حاصل کر لی یعنی کہ دروزار کے پاس فرانس یوے ای کے ساتھ ہی روس کی بھی ناگرکتہ موجود ہے وہی روس کے ودیش مندری سرگی لابرو نے ستائیز اگس کو کہا تھا کہ دروزار کی گرفتاری کے بعد روس اور فرانس کے رشتے سب سے نچلے سطر پر آ گئے ہیں فرانس نے ٹیلیگرام کے سی او پر بے حد گمہیرہ روک لگائے جنہیں ثابت کرنے کے لیے اتنے ہی گمہیر ثابتوں کی ضرورت ہوگی اتنا ہی نئی روس نے یہ بھی پوچھا کہ کیا پشیمدیش دروزار کی رہائی کی مانگ کریں گے حالانکہ یوے ای کے ودیش مندرالے نے دروزار کو کاؤنسلر ساہتہ دلانے کے لیے بھی فرانس کے عدکاریوں سے سمپارک کر لیا ہے منگلوار کو یوے ای کے ودیش مندرالے نے کہا تھا کہ ہم دروزار کے معاملے پر باری کیسے نظر بنائے ہوئے ہیں ہمارے ناغریکوں کی سرکشہ اور ان کے ہیتوں کی رکشہ یو اے ای کے لیے سب سے ضروری ہیں اب آتے ہیں اس بات پر جہاں سے ہمارے خبر کی شروعات ہوئی تھی کیا خوفیہ ایجنٹس کا اس پوری گھٹنا کے پیچھے کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے اگر ایسا ہے تو وہ کونسی ایجنسی ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہے کیونکہ جو اندازے لگائے جا رہے ہیں اس کے مطابق دروزار کو ہنی ٹریک میں پھنسایا گیا اور شک جا رہا ہے دروزار کی کتھت گرل فرینڈ پر بات یہ ہے کہ ٹیلیگرام کے سی او پاول دروزار کی گرفتاری تین دن کے بعد بھی رہسی بنی ہوئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ان کی گرفتاری کے بعد سے ان کی چوبیس سال کی گرفتاری یولیا واویلوہ لاپتہ ہے ریپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ یولیا کی وجہ سے ہی دروزار کی گرفتاری ہوئی دروزار کے ساتھ ایک پرائیوٹ جیٹ میں ازربیجان سے پریس پہنچی لیکن گرفتاری کے بعد یولیا کا کہیں کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گئی یولیا بھی دروزار کی طرح روسی مولکی ہی ہے خود کو کرپٹو ٹرینر بتانے والی چوبیس سال کی یولیا دو سال سے دوبائی میں رہتی ہے روسی، انگریزی، عربی اور سپینش سمیت کئی بھاشائیں جاننے کا تابع کرتی ہیں چار مہینے پہلے یولیا دروزار کے سمپرک میں آئیں دونوں کو قضاکستان، کرکستان ازربیجان سمیت کئی جگہوں پر ایک ساتھ دیکھا گیا تھا ان کی کچھ تصویریں بھی سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھیں دروزار کی گرفتاری کے بعد سے یولیا کا کوئی پتہ نہیں ہے اس وجہ سے سوشل میڈیا پر یہ اندازے یا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دروزار ہنی ٹرپ کا شکار ہو گئے انہیں گرفتار کرانے کے لیے ہی یولیا نے ان سے نزدیکیاں بڑھائی اور انہیں پیلس لے کر آئی جبکہ دروزار کو پتا تھا کہ ان پر بارہ ماملے دچ ہیں حالانکہ کچھ اندازے یہ بھی لگایا جا رہے ہیں کہ یولیا خود نگرانیو رہی ہوں گی اور ایک ایک حرکت پر نظر رکھی جاری ہوگی یا پھر یہ بھی سمبھو ہے کہ انجانے میں ہی سہی دروزار کے ساتھ ہونے کی جانکاری سامنے آنے کے بعد اس نے فرانس کی جانچ ایجنسیوں کا دھیان اپنی طرف کش لیا ہوگا لیکن ان ساری تھیوریز کے بعد بھی دروزار کی گرفتاری میں یولیا کی بھومکہ ابھی تک ساف نہیں ہو پائی نیوز ایجنسی اے ایف پی کے مطابق یولیا کی گھر والے بھی ان سے سمبھو نہیں کر پا رہے ہیں جو اس کے اس پورے گھٹنا کرم میں شامل ہونے کو ایک مسٹری بناتا ہے لیکن دیر بھی اگر یہ کہا جائے کہ دروزار ہنی ٹرپ کا شکار ہوئے ہیں تو یہ سوال بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ آخر کون ہے جو دروزار کو ہنی ٹرپ میں بھسانے کی کوشش کر رہا ہے کیا اس کے پیچھے اسرائیل کی موساد ایجنسی کام کر رہی تھی یا پھر روس اس کے پیچھے ہے کیونکہ ہنی ٹرپ کے ذریعے جاسوسی کرنے کے معاملے میں روس پوری دنیا میں جانا چاہتا ہے حالانکہ ابھی فرانس کی طرف سے اس معاملے کو لے کر کوئی ٹپنی نہیں کی گئی ہے نہ ہی اس معاملے کو لے کر کوئی اور دیش بھی کچھ کہہ رہے لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ جب دروزار کو یہ پتا تھا کہ فرانس میں ان کی گرفتاری ہونی ہے بارہ معاملے ان پر چل رہے ہیں اور ان کو کبھی بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے تو ان کے پاس یوے ای کی ناگرکتہ ہے روس کی ناگرکتہ ہے اور فرانس کی بھی ہے لیکن اس کے بابرود بھی وہ فرانس کے پیریس کیوں گئے تھے کیا ان کو لے جایا گیا تھا تو یہ اس کے پیچھے جو مسٹری ہے وہ ابھی تک سالو نہیں ہو پائی لیکن سوال کئی سارے ہیں اور ہنی ٹرپ کی جہاں تک بات ہے تو سوال یہ بھی اٹھا ہے کہ ہنی ٹرپ آخر کرویا کس نے کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کس دیش کا ہاتھ ہو سکتا ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے سوال یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ دروزار کے اوپر جو کمبھیر آروب فرانس میں لگے ہوئے ہیں ان کی گرفتاریس معاملے کو لے کر کوئی ہے لیکن دوسری طرف UAE اتنا باکھ لائیا کیوں UAE نے ڈیل آخر کیوں رد کر دی کیا اس کے پیچھے اور کوئی بھی کاران ہے جو دونوں دیش سمجھ تو رہے ہیں لیکن کوئی کھل کر کچھ کہہ نہیں رہا ہے حالانکہ تازہ اپ ڈیٹ یہ آ رہا ہے کہ پاول کو پوچھتا آج کے بعد چھوڑا جا چکا ہے لیکن ڈیورو پر پوچھتا آج کے دوران ٹیلیگرام کے قانونوں کا حوالہ دیتے ہوئے جانچ کرتاؤں کے ساتھ انفورمیشن اور ڈاکیمنٹ شیئر نہ کرنے کا بھی آروپ ہے دھوکہ دھڑی کے معاملے کی جانچ میں اس اپ نے ادھکاریوں کے ساتھ جو سیوک کیا جانا چھت تھا وہ بھی نہیں کیا آروپ یہ بھی ہے کہ ٹیلیگرام کا سب سے زیادہ استعمال جو ہوتا ہے وہ سکیم، فراڈ، کریمنل ایکٹیوٹیز میں ہو رہا ہے جس میں ایکسٹالشن اور گیمبلنگ جیسا معاملہ بھی شامل ہے پاول کی ارسٹ ہوتے ہی سوشل میڈیا پر ٹیلیگرام ٹرینڈ بھی کر رہا تھا اور چچا یہ بھی ہو رہی تھی کہ بھارت سرکار کیا اس اپ کو بین کرنے پر کوئی ویچار کر سکتی ہے کہ اندر سرکار کی جانچ ایجنسیوں کی طرف سے لگاتار مونیٹرنگ تو لگاتار ہو رہی ٹیلیگرام کے سیو پاول ڈیورو کی گرفتاری کے بعد ٹیلیگرام کی اوٹ سے اس پورے معاملے پر کیا کہا گیا یہ بھی آپ کو ہم بتا دیتے ہیں دراصل ایک بیان سامنے آیا جس میں ٹیلیگرام نے سارے آرپوں پر کہا کہ ایپ کا موڈریشن انڈسٹری کے ماندن کے نصار ہے اور لگاتار اس میں صدار ہم کر رہے ہیں ایک عرب یوزر ہر سال اس پلیٹ فارم کا استعمال کمیونکیشن اور سوچنا کے آدان پردان کے لیے کرتے ہیں سوشل میڈیا سے لے کر سٹوڈنٹ کے گروپ اور پری میں مووی دیکھنے والے سبھی کا ایک ہی سوال ہے کہ کیا اب کیا بھارت میں بھی جلدی ٹیلیگرام کو بین کر دیا جائے گا یہ سبھی سوال کر رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں ابھی سرکار کی طرف سے کوئی پرتکریہ نکل کر سامنے نہیں آئی ہے